اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ پہنچے ڈی ڈی سی الیکشنز کے بعد یہ پہلی بار پہلی اپنی ایک پریس کانفرنس میں نے چاہا کہ میں پریس کے ساتھ بات کروں یہاں پہ آپ سب کو بلانے کا ایک آج خاص مقصد ہے کہ گراؤنڈ لیول پر جو پنچائت کا تیر سسٹم یہاں پہ جمع کشمیر کے اندر یہاں پہ لاغو کیا گیا پنچائت کو امپاور کیا گیا ڈی ڈی سی کے الیکشنز ہوئے اس کے بعد گراؤنڈ سٹویشن میں اس وقت ہم کہاں پہ ایکزسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس جو گورمنٹ نے پاور دے رکھے ہیں اس کا کتنا ہم گراؤنڈ لیول پر جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کتنا سپورٹ ہمیں ایڈمنٹسٹیشن کی طرف سے مل رہا ہے ان سب سے آپ کو روبرو کراؤں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دپارمنٹل وائز میں آپ کو یہاں پہ اپنا جو خاص کر اپنی کانسٹوینسی تلیل وہ ساتھی ساتھ گریزی میں وہاں کے لیڈی جو بڑے بڑے ایشوز ہیں میں ان سے آپ کو روبرو کراؤں اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ کیاپیکس بجٹ ہمارا جو آج سے کم سے کم ڈیر دو مینا پہلے اپرو ہوا تھا آج تک گراؤنڈ لیول پر ایک بھی کام شروع نہیں ہوا ہے تو ہمارا جو ورکنگ سیزن گریز تلیل کا ہے وہ بالکل شارٹ ہے ڈیر سے دو مہینے کا ٹائم ہمارے پاس رہا ہے لیکن ابھی تک ایک بھی اسٹیمیٹ تیار نہیں ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارا جو آج دی ڈیپارمنٹ ہے سٹاپ کرائسس ہے سٹاپ شارٹیج ہے جب آزگر سامو صاحب نے ہمیں یہاں پہ ریو میٹنگ لی تب بھی میں نے یہ بات زور اشور سے اٹھائی کہ گراؤنڈ لیول پہ ہمیں اس وقت کرائسس بہت زیادہ ہے کیونکہ سٹاپ کے ڈیپشنسی کی وجہ سے کوئی بھی کام ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس یہی کہیں نہیں ہے ایک ایمائیس اپریٹر کہیں نہیں ہے اور بھار بھار ہماری ریکیوست کے باوجود کنسرن ایتھارٹیز کو بار بار ریکیوست کے باوجود کچھ اس پہ جو ہے پیشرفت نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے خاص کر آڈی ڈی جو سیکٹر ہے وہ ڈیفانگ ہے یہاں پہ ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہمارا جو وہاں پہ بلاگ ڈولومنٹ افسر تلیل تھا ان کی مرش کے مہینے میں سڈن ڈیتھ ہوئی اس کے بعد بیڈیو گریز کو چارج دیا گیا کافی کوششو کے بعد وہاں پہ ایک بیڈیو کی پوسٹنگ ہوئی وہاں تلیل میں لیکن ایک مہینے صرف ایک مہینے کے بعد ان کی ٹرانسپر واپس کر دی گئی ویلی میں تلیل سے وہ تلیل سے اٹھا کے انہیں کلگام سیڈ میں بیج دیا گیا اور پہلے وہ جائن کرتے ہیں اس کے بعد ان کا آڈر آ جاتا ہے میں نے گپت رکھا گیا ہم سے تو ایک طریقے کا ایکسپیرمنٹ سیکٹریڈ لیول سے ہو رہا ہے جس کی میں کڑی شبدوں میں نندہ کرتا ہوں آج کے وقت میں وہاں پہ جو ہے بلکل آر ڈی ڈی تقریباً میرے کانسٹینسی کی بات نہیں ہے جہاں تک میں نے اپنے ساتھیوں سے بات کی یہ پورے جسٹنگ میں اس وقت ڈیفنگ پڑا ہے اور دوسرا مہین سیکٹر جو ہمارا آر ڈی ڈی کا ہے آر ڈی کے بارے میں میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہوں تو آر ڈی میں ہمارا دو تین مہینے پہلے ہمارا جو وہاں پہ ایکسن تھا اے ڈبل ای تھا اس کو ایکسن چارج دیا گیا تھا اچانک سے مارچ کے مہینے میں ایکسن کی ٹرانسفر ہوتی ہے وہاں سے ایکسن نیا بیج دیا جاتا ہے وہاں پہ اور اس کے کچھ دنوں بعد جو اے ڈبل ای تھا وہاں پہ ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے اور اے ڈبل ای جو مین پوسٹ آر ڈی کے اندر ہے وہ اس وقت ویکن پڑا ہے دلیل کے تلیل گریز کے اندر سب ڈیویزن گریز اس وقت ڈیفنگ پڑھائے بلکل یہیں صرف کی سیکٹریٹ سے ایکسپریمنٹس چل رہے ہیں پچھلے دنوں سے میں نے پرانسفر سیکٹری سے بات کی آج میں مجبور ہو گیا پریس کے سامنے یہ بات بولنا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑھوٹ چل رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی پنشمنٹ کوئی سزا دی جا رہی ہے لوگوں کو میں نے پہلے بھی کہا ہمارا ورکنگ سیزن اتنا شارٹ ہے چار مینے کا ورکنگ سیزن اس میں ہمارے دو مینے نکل گئے اور آج بھی سیکٹریٹ پھیل ہو رہا ہے وہاں پہ اے ڈبلی پوسٹ کرنے کے لئے ہمارا ای ٹینڈرنگ دس لاکھ تک ہمیں مینویل ٹینڈرنگ ہوتی تھی وہ دس لاکھ سے جو ایکسس ہوتا تھا اس پہ ای ٹینڈرنگ ہوتی تھی اسی سال وہ بھی کینسل کر کے انہیں ای ٹینڈرنگ پہ ڈالا جس کا وہاں پہ جو لوکل ہمارے کنٹریکٹر سے وہ سفر کر رہے ہیں وہ اس کے خلاب کھڑے ہیں تو ان ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے ہمارے اس وقت جو ہے گریز تلیل کانسٹونسی کے اندر بہت سارے کرائیسس بہت سارے ایشیوز کھڑے ہوئے ہیں یہ دو مین جو ہمارے سیکٹر سے آر اینڈ بی اینڈ آر ڈی ڈی بلکل تھپ پڑے ہیں بلکل کوئی بھی کام اس وقت نہیں چل رہا ہے بلکل نہ کے برابر کام ہو رہا ہے صرف اور صرف سیکٹریٹ میں بیٹھے کچھ لوگ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کروں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میرے ساتھ ہیر سکنڈریز ہیں ساتھ ہیر سکنڈریز میں میرے تیس لیکچررز کہیں پہ بھی نہیں ہیں ویکن پڑے ہیں ان کے تیس بار بار ریکیوز کے باوجود بار بار گورنمنٹ کی نوٹس میں لانے کے باوجود ہمارے جو مین سبجیکٹس ہیر سکنڈریز کے اندر ہوتے ہیں سائنس سبجیکٹس وغیرہ وہ کھالی پڑے ہیں اب اگر آگے اگزامس آتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کے کوئی کمپٹیٹیو اگزام خدا رہا آپ ہی بتائے وہ کئی سے وہاں پہ ان اگزامس میں اپیار ہوئے ہیں تو یہ حالت ہے یہ ایڈکیشن کی ساتھ ہی ساتھ میں یہاں سے آپ لوگوں کو یہ بھی آگا کرتا چلوں کہ کل ہی وہاں پہ ہمارے کم سے کم تیس مویشی جو ہے وہ لو سی کراس کر کے اس سیٹ چلے گئے ہیں گریب لوگ ہیں وہی مویشی پال کے اپنا گزارہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک گزارش رہے گی میری آہ ال جی صاحب سے کہ اس میں انٹروین کریں جو بھی پاسبل بنتا ہے وہ کریں تاکہ وہ مویشی جو ہمیں لو سی کراس کر کے وہاں چلے گئے ہیں انہیں واپس لانے میں کوئی اقدامات کیے جائے تورزم ڈپارٹمنٹ کی بات کروں اس سال الحمدللہ کافی کوشش کے باوجود تورزم ہمارا گریز میں پیک پر ہیں یہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں جہاں پہ سو سے ڈیڑھ سو سے دو سو سالانہ جو ہے تورزم وہاں پہ گریز تلیل کا وزٹ کرتے تھے اس سال کم سے کم چار پانچ سو پٹ ڈے تورزم جو ہے گریز تلیل کا وزٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ال جی ایڈمیریسٹریشن کا کافی ساری کوشش کی دریکٹر صاحب ریسنٹلی وہاں پہ وزٹ پہ گئے ہمارے کمیشنر سیکرٹری وہاں پہ آئے ڈیو کام صاحب دو تین دفعہ وہاں پہ آئے تو کافی ہم نے انشیٹیوز لیے تھے ان کا ہمیں فائدہ ملا تورزم پیک پہ ہیں یہاں پہ میری ایک درینہ مانگ ہے جو ہم مانگ کافی سالوں سے کرتے آئے ہیں کہ گریز کو بھی ٹورزم دولومیٹ ایتھارٹی دی جائے اور یہاں پہ ایک خاص مدہ ایک خاص بات جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ میری خاص طور پر لیٹنن گورنر صاحب سے ایک گزارش ہے کہ تلیل گریز میں کے لیے ایک کمیٹی بیٹھائی جائیں ایک جانچ کمیٹی وہاں پہ جہاں پریزنٹلی میں ایک فیل کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیکٹر سے لوگوں کو حراس کیا جاتا ہے کہیں کہیں سے مجھے کورپشن کی بھو آ رہی ہے ان سب پہ تحقیقات کریں ہم پورا پورا داؤن دینے کے لیے تیار ہیں کہیں نہ کہیں کچھ گلت ہو رہا ہے تو یہ آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جن مشکلات میں آپ لوگوں نے کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے آپ پلیز ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دیں خاص کر میں اپنے گریز تلیل کی بات کروں تو میں ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبت چل رہا ہے تو میری لیٹنر گورنر صاحب سے ایک گزارش رہے گی ایک کمیٹی تشکیل دیں اور پورا ہے وہاں پہ ہر شعبے میں تیروینی ہو آر ڈی ڈی ہو آر ڈی ہو ایک پوری جانچ کمیٹی بٹھائی جائے ہم تاون دیں گے لوگوں سے بات کریں گے تو یہی میری گزارش رہے گی باکشکریہ ٹھین بار کیپ پرین شہر راکیب سارس اکھیل legitimacy باریپورا σرینگر آپ کے لئے راکیب سارس اکھیلنس پرے پوراalling آپ Earn me shop all subjects with VALY's top faculty on board visit ور nichز راکیب سارس اکھیلنس پرے پورا سرینگر call on 9622-88833 9469-88833 سیدہ ملوسیقی w pills